جی اس وقت ہم نے موجود ہے مری روڈ پہ اور ہاں پاکستان طریقہ انصاف کا جلسہ ہے اس وقت نومان مرسل موجود ہیں جرار بھی ہیں نومان نے پاکستان طریقہ انصاف کے بہت سے جلسے گورس کیے پریڈ گرونڈ کا جلسہ ہو گیا لاہور کا جلسہ ہو گیا اور ان سے جانتے ہیں کہ جو آج کے جلسہ ہے یہ اپنا پوائنٹ افیو سے جلسے کو کسی نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں اور ہان صاحب کی دوبارہ سے انڈری ہوئی ہے خان سب کی دوبارہ سے اینڈری ہوئی ہے سیاسی مدان میں اور عوام کے اندر وہ واپس آئے ہیں نمان کیا سمجھتا آپ نے بڑے جلسے کی ہے طریقہ انصاف کے گور آج کے جلسہ کیسا لگ رہا آپ کو دیکھیں ابھی دو بج رہے ہیں اور عمران خان نے جو ٹائم بھی دیا تھا وہ بارہ سے ہی میری خیال میں آن ورڈ سٹارٹ ہونا تھا لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں تو مقامی قیادت ہمیں صرف نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں مقامی قیادت ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاہور سے پشاور سے اور ملک کے دیگر حصوں سے جو کافلوں کا سلسلہ ہے وہ نکل پڑا ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں وہ لوگوں کو یہاں پر لانے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن بڑا اہم سوال اس میں یہ ہے کہ فرض کرے بہت بڑا جلسہ بھی ہو جائے بہت سارے لوگ بھی آ جائے تو پھر کیا ہوگا یہ سوال بڑا ہے ہمیں عمران خان جو ہے کیا اس جلسے کو دردے میں تبدیل کریں گے وہ میرا نہیں خیال کیونکہ تقریباً چپن پوائنٹ پر یہ اگری ہو چکے ہیں اور نظر نہیں آ رہا چاہے جو ایسے ہوگا اچھا تو خیر عمران خان کو ابھی دیکھنا ہے ان کے سپیچ میں کیا ایسے سرپرائز چیزیں ملنے والی ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ کر سکتے ہیں اس میں یہ کل سے تو چل رہا ہے اور ابھی میں کامران شاہد صاحب کا بھی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا ان نے کہا کہ میرے سورسز جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ فیض عمید صاحب بھی وقت سے پہلے ریٹائیمنٹ ہوگے ریٹائیمنٹ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عظر عباد صاحب کی حوالے سے بھی یہ خبر گردش کر رہی ہے ابھی سورسز سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک اس میں سچائی ثابت ہوتی ہے اگر ہی ایسا ہوتا ہے تو دو اسے ڈائریکشن لیے جا سکتے ہیں پہلا تو یہ کہ کیا بطور احتجاج پر یہ استفعہ دے رہے ہیں یا ان کے اندر وہ کام نہیں کر سکتے جو بھی ریزن ہے وہ ہمارے سامنے آجائے کچھ دنوں تک لیکن ابھی تک جو خبریں ہیں وہ سورسز سے ہمیں مل رہی ہے کہ ہاں ایسے استفعوں کی گونچ ہے جرار آپ رہے ہیں اٹاکولی سائٹ پر آپ نے بہت سے دیکھا ہے جب یہ بند گئی ہے موٹر ویس بگر کیا سمجھتا ہے کہ آج اگر عمران صاحب کال دیں گے کیونکہ ہمیں بس نہیں لگائی بھی ہے نواز شریف پارک کے اندر دیکھیں جی بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ درنے کی طرف جا رہے ہیں مگر جس طریقے سے روخ سٹیجز کا آپ دیکھ رہے ہیں صدر کی جانب ہے بنسبت اس کے کہ فیضاباد کی جانب ہو تو لگ ایسا نہیں جا کہ کچھ درنے کا پلان ہوگا خان صاحب کا اور جیسے رات کو شاہ محمود صاحب نے بھی کچھ اس طرح کی ہنٹس دی ہیں کہ جلسہ ہی ہوگا تو امید یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک بھرپور جلسہ ہوگا ابھی جیسے نومان نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس حساب سے نہیں ہیں نظر آ رہی مگر یہ ہے کہ شام تک امید کی جاتی ہے کہ ایک بہت بڑا سٹرنٹ کیونکہ خان صاحب کا نیریٹیو ہے اور خان صاحب کا زخمی ہونے کے بعد ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے بعد پہلا جلسہ بھی ہے تو امید کی جاتی ہے شام تک ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ یہاں پر ہوگی اور خان صاحب اپنا بیانیاں جو ہے اس سے مضبوط کریں گا اندازن کتنے پر سے ہوگی آم رات تک میرے خیال میں اگر دیکھیں کسی بھی کامیاب جلسے کو دکھانے کے لیے آپ کی جو چالیس سے بچازہ سٹرنگڈ ہوتی ہے وہ بہت یعنی وہ لاکوں میں گینے جاتی ہے ہوتی بچاز ساٹھ ازاری ہوتی ہے لیکن وہ آپ بیس لاکھ پر کہہ لے وہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کتنے اس کو لے کر چلتے ہیں لیکن اگر آپ خیال کرے وہاں سے لے کر اگر وہ سیگنڈ بل تک آپ کو وہ ڈرون فورٹیجز نظر آئیں گے تو میری نظر میں ایک کامیاب جلسہ تو ہوگا اور ہونا بھی چاہیے اس کی وجہ یہ دو چیزیں ہمارے سامنے دیکھیں فرص چیز یہ کہ پشاور سے لوگ آ رہے ہیں لاہور سے لوگ نکل رہے ہیں پنجاب کے انٹیریئر پنجاب سے ساؤت پنجاب سے نکل رہے ہیں پھر خیبر بخت انخواہ کے مختلف قبائلی ازلا سے لوگ آ رہے ہیں تو ایک بہت بڑا جلسہ تو ہونا چاہیے اور میری نظر میں اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ یہ اور کل سے ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں حکومتی جو مشیر ہے وزراء ہے وہ دو چیزیں بڑے اہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے لہجوں میں آپ کو تھوڑی سی نرمی نظر آتی ہوگی جس طرح رانہ سنولہ صاحب کا کہا کہ امران خان اپنی زد چوڑے اور آئے ٹیبل ٹاک کرے اور مذاقرات کرے اب اس کا کیا ہنڈ ہے دو چیزیں اسے میں اخذ کر سکتا ہوں کہ یہ جو نئی قیادت سامنے آئے ہیں شاید کئی سے ہنڈ ملے ہوں کہ یار بس کر دو اب باتچیت پر آجائے اور کچھ ارلی الیکشن کے بات کرو مجھے اور اس بیچینے کی قیفیت کو ختم کرنے کے لیے میری نظر میں اب باتچیت کا آغاز ہونا چاہیے اور دونوں طرف حکومت کو بھی پاکستان تحریک انصاف کو بھی سنجیدی سے بات کرنی چاہیے اس میں دونوں کا فائدہ ہے اگر ایک دوسرے پر اس طرح سے بلیم کرتے رہیں گے اور امران خان بھی اپنے زد پر اس طرح اڑا رہے گا تو میری نظر میں نہ امران خان کامیاب ہو سکے اور اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی سٹرگل کے باوجود وہ کامیاب اس طریقے سے نہیں ہو جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا جو گولز اچھیف ہونے چاہیے تھے اور اس کی مین وجہ کیا ہے مین وجہ ہے باتچیت نہ کرنا باتچیت کا راستہ میرے خیال میں تھوڑا سا کھول لینا میری نظر میں اس حکومت کی وقت میری نظر میں کوئی نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر مکس اچار بنا ہوا ہے بلکل ڈیسیجن خود نہیں کر سکتے ڈیسیجن ایک شخص نہیں کر سکتا ڈیسیجن دس بندوں سے پوچھنا پڑتے ہیں شہباز شریف کو تو بجائے یہ کہ اس طرف جانے کے ایک الیکشن کا ماحول انوائرمنٹ بنا کر کوئی ایسی حکومت آجائے جو کہ پاکستان کو بسٹیبل کرے دنیا کو بھی اعتماد ہوگا اپنے لوگ کو بھی اعتماد ہوگا اور یہ معاملات بھی اس سے سیٹل ہو سکتے ادروائز ہی اس طرح کیسے چلتا رہے گا ناظرین یہ تھے مرسل نمان انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا نمان ہار نے اگر الیکشنز کی بات کی جائے تو آج ازاد کشمیر میں بلدیت انتخابات شروع ہوئے ہوئے ہیں اور اکتیس سال بعد ہوئے پاکستان طریقین صاحب کو اس کے کریڈٹ جاتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج طریقین صاحب وہاں میدان مارتی ہے اور یہاں پر جو جلسہ ہے کارکنان نہ رہے ہیں اور اب یہ شام کو مغرب کے بعد پر چلے گا کہ یہاں پر کتنے لوگوں کی تعداد اور پنڈی والے واقعی پنڈی والے لوگوں نے عمران صاحب کے دل جیتنی ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ